موسیقی 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 تاکہ جو پیچھے سے گاڑی آپ کو اوورٹیک کرنا چاہے وہ آرام سے آپ کو انڈیگیٹر دے کے رائٹ والی لین میں جا کے آپ کو اوورٹیک کر سکتی ہیں اچھا اوورٹیکنگ کرنے کے رولز کیا ہیں لائن لین میں رہتے ہوئے آپ نے جب بھی اوورٹیکنگ کرنی ہے ہمیشہ رائٹ سائیڈ اوپر والی لین میں کرنی ہے تو انڈیگیٹر لگا کے جی بالکل آپ نے انڈیگیٹر لگانا ہے اگلے بندے کو اپنی طرف اگلی ڈرائیور کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی لین میں رہے اور آپ آرام سے اپنی لین تبدیل کر کے اوورٹیکنگ کر سکیں اچھا اس کے لئے کوئی سپیڈ لیمٹ بھی ہوتی ہے کوئی ڈسٹنس بھی ہوتا ہے جی بالکل ہر گاڑی کا ایک ڈسٹنس ہوتا ہے جو پچھلی گاڑی نے اگلی گاڑی سے رکھنا ہوتا ہے اتنا ڈسٹنس لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ گاڑی کو اگر سپیڈ میں بھی آرام سے اسے کنٹرول کر سکیں صحیح اچھا آپ اینڈ پر کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ مطلب اس لائن لین کی پبندی کیوں کرنی چاہیے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک میسیج بھی دیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ بھی لائن لین کی پبندی بہت ضروری ہے لائن لین کی پبندی اس لئے ضروری ہے ایک تو آپ ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں اپنی لین میں رہتے ہوئے آپ جب بھی ڈرائیو کریں ہمیشہ اپنا دیان جو وہ ڈرائیونگ کی طرق رکھیں دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال نہ کریں آپ نے جب بھی اوور ٹیکنگ کرنی ہو بقیادہ گاڑی کا انڈیکیٹر یوز کریں اور اوپر والی لائن سے رائٹ سائٹ سے اوور ٹیک کریں اچھا میررز بھی اس میں کچھ ہیلپ کرتے ہیں لائن لین کی پبندی میں گاڑی کے جی جی وہ لائن لین کے علاوہ بھی جب بھی ڈرائیو کرتے ہیں میررز آپ کی بہت ہیلپ کرتے ہیں تاکہ آپ پیچھے سے آنے والی ٹریفک کو ایزیلی دیکھ سکیں آپ جی گاڑی کے میررز جو وہ آپ کی بہت ہیلپ کرتے ہیں آپ جب بھی گاڑی میں بیٹھیں ہمیشہ گاڑی سٹارڈ کریں اور چلانے سے پہلے اپنے میررز جو ہے وہ سیٹ کر لیں تاکہ آپ کو پیچھے آنے والی جتنی بھی ٹریفک کو اپنا میرر میں آرام سے دیکھ سکے آپ کو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا پڑے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے صحیح اور لائن لین میں زیبرا کروسنگ کا بھی آتا ہے پارٹ ہے اس کا بھی جی بلکل لائن لین میں زیبرا کروسنگ ہے ہمیشہ جو چوک ہائی ہوتے ہیں وہاں پہ زیبرا کروسنگ لگی ہوتی ہے لوگوں کو پیدل کروسنگ کرنے کے لئے اور چوک میں سگنل لگے ہوتے ہیں جو اس میں اہم رول ادا کرتے ہیں جب بھی ریڈ سگنل ہو آپ کو ہمیشہ رک جانا چاہیے تاکہ جو لوگ پیدل گزرنے والے وہ آرام سے گزر سکیں صحیح انہیں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ گزرنے میں جی صحیح سر نئیم آپ نے آج بہت اچھی ہمیں انفرمیشن دی ہمیں امید ہے کہ لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے تینکیو سو ویری مچ اللہ حافظ